السلام علیکم تمام سٹورنٹ سے گزارش ہے کوئی ایک بار درشیف پڑھنے اس کے بار ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ کیا ہے الاسٹک سٹی الاسٹک سٹی کیا ہے بسیکلی The property of a body to restore its original size and shape has deforming force ceases to act is called الاسٹک سٹی اب اس definition کو سمجھنے سے پہلے deforming force کیا ہوتی ہے deforming force وہ ہوتی ہے کہ let's suppose یہ ہمارے پاس ایک spring ہے اور میں اس کو یسے کرتا ہوں تو یہ deform ہو جاتی ہے اس کو میں اتنی force apply کروں یہ ربڑ ہے اور یہ واپس آگے اپنی اگر میں اس کو توڑ دوں ٹھیک ہے اتنی force apply کروں گے کہ یہ ٹوٹ جائے اور اپنی واپس شکل میں نہ آسکے جس طرح پہلے تھی تو اس کو ان کیا کہتے ہیں deforming force کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی let's suppose یہ ہے میں example دے دیتا ہوں آپ کو اب یہ کہے اب یہ deforming force بن گی ٹھیک ہے اب یہ واپس نہیں آئی اب وہ اگر اس پہ میں تھوڑی سے apply کرتا تو یہ واپس آ جاتی میں نے آپ کو deforming force سمجھانی تھی میں نے force apply کی اپنی واپس اس نے ربڑ نے جو plastic ہے اس نے اپنی original جو ہے وہ shape gain نہیں کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں deforming force کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں یہ ایک body کی property ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنی جو original size ہے اور original shape جو ہے وہ gain کر لیتی ہے اس کے اپر جو ہے deforming force لگائی جائے اس کے بعد ہی deforming force اس کی ایک limit ہوتی ہے میں نے آپ کو سمجھایا تھا یہ deforming force میں نے لگائی ٹھیک ہے اگر یہ واپس نہیں آئی تو اس کے یہ breaking point ہو گیا ٹھیک ہے ایک اس کی elastic limit تھی اس کے بعد ایک breaking point ہو گئی ہے یہ میں آپ کو سمجھا دوں گا تھوڑے سے آگے آپ جائیں گے تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا یہاں پہ اور یہ اس کی definition ہے اب اس میں دو چیزیں آتی ہے ایک stress آتا ہے ایک strain آتا ہے stress ہمارے پاس کیا ہے force پر area ہے اور ہمارے پاس strain کیا ہے کہ ایک change in length اور original length ٹھیک ہے اور اس کی کوئی units نہیں ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ ایک definition سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے ایک graph کے through اس definition کو سمجھاتا ہوں اگر یہ ہمارے پاس let's suppose ایک object ہے ٹھیک ہے اس پہ میں نے deforming force لگائی deforming force لگانے کے بعد ایک limit یہاں پہ ایک limit آئی اس کی ایک elastic limit تھی ٹھیک ہے elastic limit کے بعد یہ اس نے کیا ہو گیا limit جب cross کی جب اتنے تک میں force لگاؤں گا تو وہ واپس آ سکتی اپنی جگہ تک لیکن اگر اس سے میں exit کر جاؤں گا تو وہ کیا ہوگی اپنی جگہ پہ واپس نہیں آئے گی ٹھیک ہے جو ہی میں ادھر تک force لگاؤں گا تو وہ کیا ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ ایک example سمجھا دوں کہ ایسے میں نے کہا یہ ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے اب میں ایک مزید اس پہ topic ہے اس پہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا ایسے کہ کیسے ٹوٹے گی تو آپ جتنی force لگائیں گے ایک elastic city reforming force لگائیں گے تو کسی بھی object کی جو elastic city ہے وہ break ہو جائے گی strain جو ہمارے پاس کیا ہے اب original length ہمارے پاس یہ تھی changing length یہاں پہ ہمارے لوگ کر لیں گے جب ٹوٹ گی تو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں strain کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس stress ہے وہ کیا ہے force our area ہے ٹھیک ہے اس کا unit بھی ہے اور آپ کو mcqs میں آ سکتا ہے کہ cancel strain کس کی وجہ سے produce ہوتا ہے جو strain ہے وہ کس کی وجہ سے produce ہوتا ہے stress کی وجہ سے produce ہوتا ہے اب یہ بھی mcqs میں آ سکتا ہے کہ strain کی unit کیا ہے تو strain کی کوئی unit نہیں ہے ٹھیک ہے یہ length ہے اور یہ length ہے یہ آپ اس میں cancel ہو کے وانا آ جاتی ہے تو even کہ اس کی کوئی ایسی خاص کوئی unit نہیں ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ stress اور strain میں کیا difference ہے تو آپ difference بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ chaining length ہے فرمولیا کے طرح آپ کو پتہ بھی چل رہا جائے گا اور اس کی unit میں بھی difference ہے اس کا unit ہے اس کا unit بھی نہیں ہے اور جو stress ہے وہ strain stress کی وجہ سے produce ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ mcqs میں آتا ہے بار بار آتا ہے کہ strain کی unit بتائیں آپ given ہوتا ہے کہ kg ٹھیک ہے meter per second square اس کے بعد length ہوتا ہے length square ہوتا ہے length cube ہوتا ہے پھر ہوتا ہے none of these تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے none of these پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ important mcqs ہے اور یہ بار بار آتا رہتا ہے اور تقریباً یہ جتنے بھی exam ہوئے ہیں اس میں most of the mcqs آئے ہیں تو آپ نے اس حساب سے اس کو study کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ topic اتنا ہی till then اللہ حافظ